شکریہ ساتھ دینے کے لیے میری اپیل ہے اور مجھے عبید ہے آپ مجھے آخر تک سنیں گے تاکہ ہم اپنی آباس کو متعلق عداروں باثر شخصیات یا فیصلہ سازوں تک پہنچا سکے آپ اندازہ کیجئے اس وقت پشتون اور بلوچ مزدورن کے اوپر بالخصوص سند میں سند پولیس کے ہاتھوں کیا گزر رہی ہوگی کیا مسائب وہ جیلیں گے کیا کن مشکلات سے وہ گزر رہے ہوں گے ایسی حالت میں جب سند پولیس قومی کرکٹرز کو بھی ماف نہیں کر رہے ہیں تو پکتون مزدور مسافر جو جا رہے ہیں کراچی مختلف علاقوں سے بلوچستان کے مختلف علاقوں سے کے پی کے مختلف علاقوں سے کراچی اور ادراباد جا رہے ہیں تاکہ وہاں محنت مزدوری کر سکے ان لوگ کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا ہوگا دو تین دن قبل کی بات ہے کہ سند میں دو قومی کرکٹر کراچی شہر میں کرکٹ کلنے کے بعد واپس ملتان جا رہے تھے سحیب مقصود اور عمر یامین ذرائع کے مطابق یہ ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ چلے ہم جیٹی روڈ جاتے ہیں وہاں جیٹی روڈ کراچی سے ملتان زلہ بن نظیر آباد میں نواب شہ وہاں پر سکرن کے مقام فر پولیس نے ان دونوں کو روکا ان سے پیسے مانگے آگے جانے کے لیے انہیں چھوڑنے کے لیے انہیں آگے جانے کے لیے پیسے مانگے ان دونوں نے افنا تعارف بھی کرایا کہ ہم قومی کرکٹر ہیں ہم کراچی میں میچ کھیل کے واپس جا رہے ہیں یہ لوگ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے تھے اس دوران بھی چلے گئی تو یہ دونوں لوگ کمیونیکیٹ بھی کر سکتے تھے یہ بتا بھی سکتے تھے انہوں نے بتایا بھی اس کے باوجود سکرن کے مقام پر سن پولیس نے ان دونوں کرکٹر سے آج ہزار روپے کے رشوت لی تو یہ اتنی شرمناک افسوسناک بات وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن اندازہ کیجئے ان غریب مزدوروں پہ اب کیا گزر رہی ہوگی جو اس وقت جن کی ویڈیو میں نے ٹویٹر پہ دیکھی مفتی فضل غفور نے شیئر کی تھی اور اس میں درجنوں مسافر تھے اور سارے کے سارے پشتون تھے اور ساروں کے ساتھ نیشنل پاکستان کا جو نیشنل آئیڈی کارڈ ہے وہ موجود تھے اور سب لوگ پاکستان زند آباد کے نارے لگا رہے تھے ایسی حالت میں انہیں ادراباد کے اندر روکے رکھا تھا پولیس نے جبکہ انہوں نے کارڈز بھی دکھا ہے وہ سب دعویٰ کر رہے تھے سب یقین کے ساتھ کے رہے تھے دکھا رہے تھے کہ ہمارے پاس کارڈز ہیں نیشنل آئیڈی کارڈز ہیں اور پاکستان زند آباد کے نارے بھی لگا رہے تھے آپ اندازہ کیجئے لیکن اس سردی کے موسم میں رات بر دن بر انہیں روکے رکھنا اب پتہ نہیں انہیں چھوڑ رکھیں چھوڑے چھوڑ چکے ہوں گے یا نہیں کب تک وہ روکے رکھیں گے کتنے پیسے مانگ کے وہ انہیں آگے جانے دیں گے یہ اندازہ مجھے نہیں اور آپ اندازہ کر سکتے کہ اگر قومی کرکٹر کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے تو ان غریبوں کے اوپر اب کیا گزر رہی ہوگی تو اندازہ کیجئے آپ صرف اندازہ کیجئے کہ جو لوگ کراچی جا رہے ہیں پشین سے لکی مروت کے دو ڈرائیورز تھے بس کے اندر جا رہے تھے کہی پیکانہ یا نماز ہوا آدھا کر رہے تھے اور پولیس نے آکر ان سے پوچھ گچ کی ان نے بتایا کہ ہم پتھان ہیں پشین سے ہیں لکی مروت سے ہیں بلوچستان سے ہیں کیپی سے ہیں اور اسی بات کو بنیاد بنا کے پولیس نے انہیں کہا کہ جی افغان تاریکین وطن ہیں آپ افغان شہری ہیں اور ان کے ایک گراؤنڈ میں کلے آسمان تلے انہیں روکے رکا اب شاید ابھی تک روکے رکا ہوگا لیکن یہ چند ایک گاڑی کی ایک بس کی بات نہیں چند مسافروں کی بات نہیں ظاہر ہے سندھ کے اندر پختونوں کے ساتھ پنجاب کے اندر پختونوں کے ساتھ یہ سب کچھ یہ سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں ہے اور خصوصاً یہ افغان مہاجرین کے حوالے سے جو کمپین اور جو ریاستی پالیسی ہے جب سے یہ عمل شروع ہے تو پختونوں کو بھی تنگ کیا جا رہا ہے کل میں فیس بک پر ایک مدرسے کا ایک طالب علم اس کا پوسٹ میں پڑ رہا تھا سامنے وہ پوسٹ آگئی تو میں پڑ رہا تھا کہ جناب ہمیں لاہور میں کے اندر بہت زیادہ تنگ کیا جا رہے ہیں باوجود اس کے ہمارے پاس کارڈز ہیں ہم انہیں بار بار اپنا کارڈز اپنا جو ایڈنٹیٹی کیلئے جو بھی دستاویزات ہوتے ہیں ڈکومنٹس ہوتے ہیں ہم انہیں دکاتے پرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں تنگ کرتے ہیں تو اس اردو میں کہنے کا ٹوٹی پوٹی زبان میں ٹوٹی پوٹی اردو میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم متعلقہ اداروں سندھ حکومت نگران حکومت سندھ کے متعلقہ اداروں سندھ پولیس وفاقی حکومت وفاقی اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ان غریب مزدور بیچارے جو محنت مزدوری کے لئے جاتے ہیں ان کو تنگ نکی آ جائے پیسے لائیں گے ایسی حالت میں جب قومی کرکٹرز اپنا تعارف کروا کے بھی اپنے آپ کو نہیں چڑوا سکتے تو اندازہ کیجئے رحم کیجئے یہ انتہا اور نہ صرف یہ عمل قابل مزمت ہے قابل نفرت ہے شرمناک ہے بلکہ حکومت کو اس پر پوری توجہ کیونکہ جتنی بھی سارے صوبائیت کے یا عاصبیت کے جتنی بھی جتنا بھی سلسلہ دراز ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے پیچھے یہی وجوہات ہے کہ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سوتے لیے ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے ہمارے ساتھ برا ہو رہا ہے ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے ڈسکرمنیٹ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ تحصب برتا جا رہا ہے ہمیں مختلف آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے تو اسی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں یہ شک وکنائے خیبر پختونخواہ کے لوگ یعنی نہ صرف معاشی ہوتے ہیں اس ملک کے آئین کے مطابق ہر شہری کو آئین کے ابتدائی جو آٹ ناؤ دس آرٹیکلز ہیں اس میں کسی بھی شہری جو کہ نیشنل آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہیں جو کہ پاکستان کا شہری ہیں وہ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ آسانی سے موف کر سکتا ہے بغیر کسی روک ٹوک کے قانون کے دائرے کے اندر اہاں اگر آپ شدت پسندی ہیں دیشتگردی ہے یا کوئی اور کمپین چل رہی ہے تو بے شک آپ ان سے کارڈ کا تقاضی کیجئے آئیڈنٹیٹی کا تقاضی ان سے آئیڈنٹیٹی کی بارے میں پوچھا جائے اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں اور یہ ہوتا رہتا ہے وقت تن پہ وقت تن ہونا نہیں چاہیے لیکن ہوتا رہتا ہے چلو مجبوری ہے لیکن اگر ان کے پاس کارڈز ہیں مناسب وجہ ہے موف کرنی کی موبیلیٹی کی حرکت کی منتقل ہونی کی مناسب وجہ اگر وہ بتاتے ہیں تو پھر انہیں تنگ کرنے دن بر رو کے رکھنا رات بر رو کے رکھنا کلے اسمان تلے رکھنا بغیر سہولیات کے رکھنا یہ پھر انتہائی قابل شرم ہے قابل مضمت ہے قابل یعنی اب اس کا کیا لفظ کیا الفاظ کیا مناسب کوئی مناسب فکرہ ذہن میں نہیں آتا کہ ہم اس کی مضمت کر سکے لیکن اپیل ہے کہ خدا رائے سے نہ کیجئے اور یہ اس وقت ہدر آباد کے اندر جو لوگ پن سے ہوئے ہیں ٹویٹر ویڈیو ایک ویڈیو لنک میں یہاں کمنٹ سیکشن میں شیئر بھی کروں گا یہ مفتی فضل غفور شاید بنیر والے نے شیئر کیا تھا اس ویڈیو کو مختصر سی ایک یا دو منٹ کی ویڈیو ہیں اس میں لوگ بتاتے ہیں کہ ہم مختلف علاقوں سے یہ ہمارے کارڈ سے اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں روکا جا رہے ہیں تو یہ مختصر اپیل تھی اور مجھے امید ہے آپ لوگ میرے ساتھ بلکہ میرے ساتھ کیا تاؤن ہے ان بیچاروں کے ساتھ ایک تاؤن ہے جو کہ آپ ضرور کریں گے تاکہ ہماری آواز اگر پہنچ سکتی ہے تو پہنچے ورنہ حق تو آدھا ہوگا کم اپنی طرف سے ایک ناتوان اور ایک کمزورہ سی آواز ایک نحیب سی آواز وہ ہم بلند کرتے رہیں گے ہر ظلم اور ہر جور کے خلاف شکریہ وقت دینے کے لیے